کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سیریلکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں شکریہ لاہور کلندر کو پی ایسل میں مسلسل پانچویں شکستہ سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان سوپر لیگ کے چودوے میچ میں دفاعی چیمپیم پشاور ظلمی نے لاہور کلندر کو شکست سے دو چار کر دیا لاہور کلندر کے ایک سو ایک رنز کے حدف کے تواقم میں پشاور ظلمی کے تمہین اقبال اور کامران اقمل نے انہی کا ایغاز کیا اور بغیر کوئی وکٹ کھوئے ٹارگٹ پورا کر دیا شاڑے گرکر سٹیڈیو میں کھیلے جا رہے میچ میں کلندر کا اغاز شاندار تھا فخر زمان اور برنڈرم وکولم نے وکٹ کے چاروں طرف سٹروک کھیل کر سکور کو تیزی سے پتالی سنر تک پہنچا دیا تاہم حسن علی نے برنڈرم وکولم کی وکٹ حاصل کر کے پشاور ظلمی کو پہلی کامیابی دلوا دی اس کے بعد لہور کلندر نے ٹورنمنٹ میں اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وکٹنگ ہونے کا سلسلہ شروع کر دیا سٹاور رنڈز کے مجوئی سکور پر فخر زمان تیس اور دارش رامدین زیرو پر آؤٹ ہو گئے اس دشتہ میچ میں اپنے بیٹنگ سے سب کو متاثر کرنے والے آگا سلمان اس مرتبہ ناکام رہے اور تیرہ رنڈز بنا کر سمین گل کی گیند پر آؤٹ ہو گئے اگلے آؤٹ ہونے والے بیٹسمن سوہیل اختر تھے جن کی بری فارم کا سلسلہ اس میچ میں بھی جاری رہا اور وہ بارہ رنڈز بنا کر لیام ڈوسن کی گیند پر کیائی دے بیٹھے پی ایس ایل تری کا پہلا میچ کھیر رہے حسن علی کی گیند پر سنیل نرائن کلین بورڈ ہو گئے نرائن کے بعد آنے والے بلے باز بھی متاثر کنکارگردگی دکھانے میں نکام رہے عمر اکمار سوہیل خان اور یاسر شاہ بھی بل ترطیب چار پندرہ اور سفر پر آؤٹ ہو گئے لاہور کے آخری آوروے آؤٹ ہونے والے بلے باز سلمان ارشاد تھے جو حسن علی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے اس طرح لاہور کی پوری ٹیم سو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تشاور ظلمی کی جانب سے حسن علی اور دوسن نے تین تین اور وہاب ریاض نے دو جبکہ سمین گول نے ایک لڑی کو آؤٹ کیا لاہور کلندر کے مالک فادرانہ کا کہنا ہے کہ نیکس ٹائم کچھ اور سوچیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے شکریہ